میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پوریم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ درس قرآن اور مستند تفسیر سے اس کی تفسیر ان آیات کی تفسیر کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے آپ کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں جو کچھ بیان فرمایا اس کو ہم تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں اور اس سے جو عبرت اور نصیحت حاصل ہو رہی ہے اسے ہم بے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں خود بھی مستفید ہو رہے ہیں اور آپ کے بارے میں توقع اور تمنا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے ابھی جو ہماری بات چل رہی تھی اللہ تعالی نے کفار مکہ کو غور تفکر کے دعوت دی کہ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے اور یہ بات سمجھائے جا رہی تھی کہ اللہ تعالی نے بڑے ہی نفیس انداز سے قرآن میں ایسی باتیں بیان فرما دی جن پہ غور تفکر کرنے کے بعد انسان اپنے عقیدے کو اعتقاد کو اپنے نظریات کو بہت مضبوط کر سکتا ہے اتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ پھر نفس و شیطان اسے کبھی بھی سیدھے راستے سے نہ ہٹا سکے تو آخر ہماری باتیں چل رہی تھی پچھلے پروگرام کے آخر میں میں نے آپ کو ابو جہل کی ایک روایت سنائی تھی کہ ابو جہل ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہا تھا اور اس نے اونٹ کی ایک پرانی بوسیدہ سی ہڈی اٹھائی اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ اس کا رب ان کو دوبارہ زندہ کرے گا کیسے زندہ کرے گا یہ تو بالکل بوسیدہ ہڈیاں ہیں کہ جو ایسیس تک گل گئی ہیں جھڑ رہی ہیں تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں جو آیت نازل فرمائی اس کا مفہوم یہی تھا کہ اللہ تعالی کے لیے دوسری مرتبہ اٹھانا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے مشکل تو نہیں ہوگا یعنی مشکل تو نہ پہلے طرح بعد میں ایک سمجھانے کے لیے کہ اگر تم سمجھتے ہو دوسری مرتبہ اٹھانا بڑا مشکل ہے تو غور کر لو کہ پہلی مرتبہ اٹھانا تو زیادہ بظاہر مشکل ہے تمہارے حق میں گویا کہ مشکل اللہ کے لیے تو سب آسان ہے تو واقعی یہ تفکر کی بات ہے کہ دوسری مرتبہ تو ایک چیز پیدا کر دی گئی ہے نا اسے دوبارہ مشتمع کرنا اتنا مشکل نہیں لیکن ماں کے رحم میں پانی کی ایک بوند سے ایک جیتا جھاگتا انسان بنانا کیا یہ کوئی آسان بات ہے اگر ہمیں پانی کی قطرے دے دی جائے اور کہا جائے کہ بناو اسے انسان کیا ہم بنا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں بنا سکتے لیکن ماں کے رحم میں پانی پہنچتا ہے اس کے بعد وہ کچھ عرصے بعد خون کی شکل اختیار کرتا ہے پھر ایک بوٹی کسی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس پروسس میں تقریباً چالیس تقریباً تیس دن گزرتے ہیں پھر اس کے بعد سوری تیس چالیس دن گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آہستہ ستہ وہ لو تھوڑا جو ہے وہ گوشت کا لو تھوڑا بنتا ہے اور پھر اس کے آہستہ ستہ آزا بننے شروع ہوتے ہیں اور چار ماہ کے اندر اندر مکمل طور پہ ایک بچہ مارز وجود میں آ جاتا ہے چوتھے مہینے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونگ دی جاتی ہے اور بچہ زندہ ہو جاتا ہے تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ شکم میں کس طریقے سے بچے کو بناتا ہے اور اس کی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں ناخن بھی ہیں بال بھی ہیں پیر بھی ہیں ہاتھ بھی ہیں سب چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے کیا یہ آسان ہے یقینی سی بات ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے تو جب اللہ تعالیٰ یہ تمام معاملات کر سکتا ہے تو پھر میدان معاشر میں دوبارہ اٹھانا اس کے لئے کون سا مشکل ہو سکتا ہے تو ان باتوں پر ہمیں بھی چاہیے مسلمانوں کو بھی کہ غور و تفکر کریں اس لئے نہیں کہ ہمیں ایمان لانا ہے ایمان تو اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے عطا فرما دیا بلکہ اس لئے کہ حاصل شدہ ایمان کی حفاظت کرنی ہے اسے مضبوط بنانا ہے یہ ہے کہ ہم غور و تفکر کی دعوت کو قبول کریں اور کبھی بھی اس کو ترک نہ کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَا وَأَبَا اور ضرور بے شک دکھائیں ہم نے اسے یعنی فرعون کو اپنی نشانیاں كُلَّهَا تمام فَكَذَّبَا وَأَبَا تو اس نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا اور اس نے انکار کیا یعنی قبول حق سے انکار کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ہوئی واقعہ شروع فرما دیا قَالَ فِرْعَونَ نے کہا جِئِتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ عَرْضِنَا بِسِحْرِكَا يَا مُوسَى جب موسیٰ علیہ السلام نے موجزات دکھائے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غور و تفکر کرنے کے بعد ان موجزات کو دیکھ کر سعادت مندی کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کے سعادت حاصل کر لیتا لیکن اس نے جواب میں کیا کہا قَالَا اس نے کہا جِئِتَنَا اے موسیٰ کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں لِتُخْرِجَنَا مِنْ عَرْضِنَا تاکہ آپ ہماری زمین سے ہمیں باہر نکال دیں بِسِحْرِكَا يَا مُوسیٰ اپنے اس جادو کے ساتھ ہے موسیٰ گویا کہ ان اللہ کی نشانی اور موجزات کو جادو قرار دے دیا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ تو اس نے فرعون نے کہا ضرور ضرور ہم لائیں گے آپ کے پاس آپ ہی کی مثل جادو فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَن اس نے کہا کہ تم اپنے درمیان اور میرے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کرو جس کا نہ ہم خلاف کریں گے نہ تم اس کا خلاف کرو اور وہ ایک کھلے میدان میں ایک برابر میدان میں ہونا چاہیے گویا کہ اس نے کہا کہ موسیٰ ماذا اللہ آپ نے جو یہ موجزات دکھائیں ہیں یہ جادو ہے اور اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے مقابلے میں جادو لے کر آئیں تو چلیں باہم ہم ایک مقابلہ تیہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس وعدے کے خلاف نہیں کیجئے کہ ہم بھی نہیں کرتے ہیں اس میں آپ بھی جادو دکھائیں گے میرے جادو گر بھی ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون اس میں جیتا ہے قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مَا عِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَا حضرت فرمایا کہ تمہارا وعدے کا مقام زینت کا دن ہوگا یہ ایک مخصوص دن تھا جس میں بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو کر میلے وغیرہ جسے ہوتا ہے اس طرح کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ کثیر لوگ وہاں پر جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجزات کی برکات کو دیکھیں اور کثرت سے ایمان لانے کے مواقع پیدا ہوں تو آپ نے شارت فرما اس کو یوم الزینہ کہتے تھے یوم الزینت تو آپ نے فرمایا کہ یوم الزینت جو ہے یہ وعدے کا مقام ہوگا وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَا اور یہ کہ جمع کیا جائے گا لوگوں کو چاشت کے وقت میں جب اجالے کا وقت ہے شام کے وقت مقابلہ نہیں کیا بلکہ چاش کے وقت لوگ فریش بھی ہوں گے رات آرام کر چکے ہوں گے اور اس وقت میں چاکو چومند بھی ہوتے ہیں تو سب کچھ واضح طور پر لوگوں کو نظر آئے گا فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ تو فرعون پھر گیا اس نے کہا ٹھیک ہے فَجَمَعَا كَيْدَهُ سُمَّ عَتَا پھر اس نے جمع کیا اپنے قید کو اپنے مکر کو یعنی جادوگروں کو جمع کر لیا ثمہ اتا پھر وہ اسی وعدے کے مقام پر آیا قَالَ لَهُمْ مُوسَى تو فرمایا ان تمام جادوگروں کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے سارے جادوگر جمع تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی تعداد بعض نے لکھی ہے گیارہ ہزار بعض بارہ ہزار کہتے ہیں بعض نے سولہ سولہ ہزار بھی تعداد لکھی ہے کہ سارے جادوگر ایک میدان میں جمع ہو گئے موسیٰ علیہ السلام سامنے ہے اور قصیر مخلوق وہاں جمع ہے میں آج یہ مقابلہ ہوگا دیکھیں کون جیتا ہے تو قَالَ لَهُمْ مُوسَى کہا ان کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے وَاِلَكُمْ بَرْبَادِي ہو تمہارے لئے لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ تو وہ تمہیں عذاب میں رسوہ کر دے گا وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَا اور بے شک خسارے میں مقتلع وہ شخص جس نے جھوٹ گھڑا ہے یعنی جھوٹ ان کا گھڑنا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم حق پر ہیں اور یہ ماد اللہ موسیٰ علیہ السلام جادو لے کر آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ منصوب کرنا ہے کہ جو حق تھا اس کو جادو کہا جائے جھوٹ ہے فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَسَرٌ نَجْوَا تو وہ آپس میں اپنے معاملے میں تھوڑا سے جھگڑنے لگے اور وہ سرگوشیاں کرنے لگے تو اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ فرمایا تو خوف تو دل میں بعض اوقات پیدا ہوئی جاتا ہے تو بہرحال انہوں نے آپس میں مشاورت شروع کی قالو انہوں نے کہا کہ اِنْ هَذَانِ لَصَاحِرَانِ انہوں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں یعنی تمام قبطیوں کو تمہاری زمین سے اپنے سحر کے سبب جادو کے سبب اور لیج ہٹا دیں وہ تمہیں تمہارے اس طریقے پر جو تمہارے آبا و اشتات کا طریقہ ہے جو پہلے طریقہ تمہارے درمیان رائج اس سے ہٹا دیں تو اب یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں آپس میں دوسرے کو کہہ رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ دونوں جادوگر ہیں ماذا اللہ اور یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے کے لیے آئے ہیں فَأَجْمِعُوا كَئِدَهُمْ سُمَّأْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَى تو جمع کرو تم اپنے مکر کو پھر تم صف کے اندر آ جاؤ اور بے شک کامیاب آج کے دن وہی ہوگا جو غالب رہے گا قَالُوا انہوں نے کہا اے موسیٰ اِمَّا أَن تُلْقِيَا وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّرَ مَنْ أَلْقَوْا آپ پہلے اپنا عصہ مبارکہ پھیکنے والے ہوتے ہیں یا ہم پہلے والوں میں سے ہو جائیں کہ جو اپنا عصہ پھیکیں گے اپنے چھڑیاں پھیکیں گے تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں یا رسیوں کے ٹکڑے تھے اور انہوں نے ان رسیوں کے ٹکڑوں کو پھیکا تو اگر سولہ ہزار کی تعداد مان لی جائے تو سولہ ہزار رسیاں پھیکی گئی اور وہ سب کے سب سامپ بن گئی یعنی شوب دبازی سے نظر بندی انہوں نے کر دی تھی تو دیکھنے والوں کا ایسے لگا جیسے سامپ دوڑ رہے ہیں بہت سارے قَالَ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو بلکہ تم ڈالو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُهُمْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَا تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی جو چھڑیاں تھی یہ خیال کیا گیا اس کی طرف ان کے سحر کے سبب کے بے شک وہ حرکتیں کر رہی ہیں یعنی جیسے انہوں نے پھینکی تو ایسے لگا جیسے تیزی سے سامپ دوڑ رہے ہیں ایک بھوچال ہو گیا سولہ ہزار سامپ اگر آ جائیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ کیا ہنگام آرائی ہوگی اور لوگ کس قدر خوف زدہ ہوں گے فَآَوْ جَسَا فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام کے قلب میں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باطن میں ایک خوف محسوس کیا یعنی جب وہ اتنے سولہ ہزار چیزیں سامنے آگئیں سامپ ایک دم خطرناک قسم کے تو ایک تھوڑا سا خوف تو فطری لحاظ سے پیدا ہوئی جاتا ہے آپ کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا تو قلنا ہم نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا لا تخف اے موسیٰ آپ خوف زدہ نہ ہو اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى بے شک آپ ہی آلہ رہیں گے آپ ہی غالب رہیں گے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اور آپ کے جو سیدھے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو آپ ڈال دیجئے وہ عصہ مبارکہ تھا تَلْقَفْ مَا صَنَعُو یہ نگل لے گا اس کو جو ان لوگوں نے بنایا ہے اِنَّمَا صَنَعُو كَئِدُ صَاحِرِن اور محض انہوں نے بنایا ہے جادوگر کا مکر یعنی ان لوگوں نے جادوگر کے مکر تیار کیے ہوئے ہیں نظر بندی کی ہوئے ہیں آپ فکر نہ کریں آپ کا اجدہ جاگر سب کو کھا لے گا وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ عَتَى جس بھی جگہ سے جادوگر آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا ابھی بیچ میں اللہ تعالی نے کلام کو مخفی فرما دیا اس کا معنی تو یہ ہے پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں تو وہ اچانک کیسے گر گئے مراد یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصہ مبارکہ پھینکا اور اس نے ان سب ساموں کو نگل لیا ہم پچھلی دفعہ یہ واقعی جب بیان کر رہے تھے اس میں بھی کلام ہو چکا کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی اونش نیچ کو سمجھتا ہے وہ لوگ چونکہ سہر میں جادوگر میں نظربندی میں شعب دبازی میں ماہر تھے تو انہوں نے جب اپنے پھینکے تو ان کو تو پتا تھا شعب دبازی نظر آ رہی ہے لوگوں کو کچھ نظر آ رہا ہے ہم کچھ دیکھ رہے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصہ مبارکہ پھینکا تو وہ اس فیلڈ کے ماہر لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ نظربندی نہیں ہے یہ جادو ہوئی نہیں سکتا ہے تو یہ نتیجہ نکلا کہ یقینا جو یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بھیجی ورسول ہیں متبرک بندے ہیں اور ان پر ایمان لانے میں ہی نجات ہوگی تو لہٰذا تب اللہ تعالی نے ان کے قلب میں ڈالا کہ سجدہ کر دو تو سب کے سب سجدے میں گر گئے کہ ہم تو حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے قالا تو فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس کے لئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں اس لئے کہ فرعون کے تابع تھے فرعون کے نوکر تھے اور اس کی اجازت سے سب کام کرتے تھے فرعون نے غصے میں اس طرح کہا بے شک یہ موسیٰ تمہارے بڑوں میں سے ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھا دیا ہے یعنی گویا کہ اس نے کہا تم سب ملے ہوئے ہو اس لئے تم موسیٰ علیہ السلام سے جادو میں جیت نہیں سکے ضرور ضرور کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو مخالف سمت میں یعنی سیدھا ہاتھ کاٹوں گا الٹا پیر یا الٹا ہاتھ کاٹوں گا اور سیدھا پیر وَلَأُصَلِّ بَنَّكُمْ فِي جُزُعِ النَّخْلِ اور ضرور ضرور میں سولی چڑھا دوں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر یہ شاخوں پر وَلَتَعْلَمُنَّا أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى اور ضرور ضرور میں تمہیں اس کا علم دے دوں گا سکھا دوں گا کہ ہم میں سے کون عذاب کے اعتبار سے زیادہ شدید اور زیادہ عرصے تک باقی رہنے والا ہے گویا کہ چیلنج پر آگیا چیلنج پر اتر آیا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا سختی کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ پھر ماذا اللہ موسیٰ کا رب مستعدہ باقی رہنے والا ہے شدید ہے عذاب میں یا میں ہوں قَالُوا انہوں نے کہا کَلَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ ہرگز نہیں ہم تیرے نقش قدم پر چلیں گے اس بنا پر جو آئی چکی ہمارے پاس یعنی واضح نشانیا وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقْدِ مَا أَنْتَقَاضِ اور جس نے پیدا کیا ہے ہمیں وہ فیصلہ کر دے گا اس کا جس کا تو فیصلہ کرنے والا ہے اِنَّمَا تَقْضِ حَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا محض گزر جائے گی یہ دنیا وی زندگی یہ بھی ختم ہو جائے گی تو ہم ہمارا رب سے فیصلہ کرنے والا ہے چھوڑا سے اس تناظر میں آپ غور و تفکر فرمائیں اس سے پہلے کہ مگلے آیات کا تذکرہ کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مجمعے کثیر کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے آپ کے بھائی بھی اور آپ بھی اور اس وقت تو ہو سکتا ہے آپ کی تائد والے لوگ بھی ہوں لیکن بیچارے مجمع میں سہے میں کھڑے ہوئے ہیں خاموش کھڑے ہوئے ہیں اور فرعون کا خوف ان پر غالب ہے وہ لمحہ کتنا نازک لمحہ ہوگا آپ سوچئے کہ لاکھوں کے تعداد میں لوگ جمع ہیں ہزاروں جادوگر اپنے جادو کا اظہار کرنے والے ہیں اور ایک شور مچا ہوا ہے اور فرعون بھی سامنے تخت پر تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یقین کی انتہا دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام مضبوطی سے جمع ہوئے ہیں ذرہ برابر پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہو رہی ہے ہاں وہی جیسے بات ہو رہی ہے بارہا ہوئی کہ قلب میں ایک خوف سا تو آپ نے محسوس کیا کہ کیا ہوگا ایسا میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا کامیابی کا یقین تو یقین ہوگا لیکن یہ ہے کہ بس ایک فطری لحاظ سے کہ اگدم یتنے سارے سامپ کیا واقعی مقابلہ ہو سکے گا یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا پریشانی تو نہیں ہوگی اور انہوں نے جب اپنے اصا وغیرہ پھینکے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جادو بہت پرانی چیز ہے یہ آج کی چیز نہیں ہے اور اس سے ایک نظر بندی ایک شعبدہ بازی ہو سکتی ہے اور لوگوں کی نظریں جب بند ہو جاتی ہیں تو اس طرح شعبدہ دکھانے والے جو چاہتے ہیں لوگ ویسا دیکھتے ہیں لہٰذا پھر جادو گرہ نے ڈالا اور جس سے میں نے ارس کیا کہ وہ اصا نگل گیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصا نے سب صاحبوں کو نگل لیا وہ سب کے دل میں ایک دم ایمان داخل ہو گیا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے ایمان لیا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھئے ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے سمجھانا ہمارا کام ہے محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا زبردستی منوانا ہمارا کام نہیں اسلام کبھی ڈنڈے کے زور پہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے اسلام پولائیڈلی اور مطلب بالکل نرمی کے ساتھ تبلیغ کے نتیجے میں پروان چڑھا ہے اور وہی ہمیں طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے لہٰذا ہمارا کام ہے بس ہم تبلیغ کریں نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ اور انجام کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ نہ آپ کا محتاج ہے حقیقتا نہ وہ میرا محتاج ہے وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہزاروں کو ہدایت دے سکتا ہے جیسے کہ یہ معاملہ تھا کہ ایک سات ہزاروں جادوگر جن کو مقام حاصل ہے مرتبہ حاصل ہے فرعون کے منظور نظر ہیں ان کو باقیدہ نظرانے ملتے ہیں ان کو ایک معاشرے میں فرعون کی وجہ سے عزت بھی حاصل ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انسان کے باطن کو اتنا مضبوط اور اتنا قانع فرما دیتا ہے کہ ہر قسم کے لالش نکل جاتی ہے اور انسان ایمان لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے ہمارا کام بس کام کرتے جانا ہے باقی ہدایت دینا تو اللہ کی کام ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے ہدایت نہ دینا بھی یقین اللہ کی طرف سے ہی ہے لیکن اس طرح نہیں کہ کسی کو جانبوش کے اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیتا ہے بلکہ ہدایت کے ازباب دیتا ہے جب انسان ہدایت کے ازباب کو قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے تائد غیبی ہٹا لیتا ہے جس سے پھر انسان خطاؤں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو لہذا ہمیں بھی کوشش تو ضرور کرنے چاہیے لیکن ایسی مایوسی نہ ہو کہ مثلا ہم کسی کو نمازی بنانا چاہتے ہیں کسی کو نیک بنانا چاہتے ہیں اور اس نے ہماری بات تسلیم نہیں کی ہے تو بعض نازک مزاج ہمارے بھائی اور بہن تبلیغ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا فائدہ ہے فلا کو سمجھایا وہ نہیں مانا اب ہم مایوس ہو گئے ہم تو نہیں سمجھا رہے کسی کو آپ کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے ہدایت دینا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے ہمارا کام تھا بتانا اگر انہوں نے نہیں بھی مانی تو ہمارے بتانے کا ثواب تو ہمیں ملا جو ہم نے زبان سے کلمات نکالے وہ تو ہمارے لئے ذریعہ بخشش اور درجات پر بلدنے کا سامان بن سکتے ہیں تو لہذا اگر کوئی ہماری بات نہیں مان رہا تو مایوس نہ ہو کرتے رہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ان جادوگروں کو ایک دم ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہماری تبلیغ کے جواب میں بھی کثیر کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے لیکن محنت تسلسل سے چاہیے اور اب دیکھئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو پھر تمام رکاوٹ ایک دم ہٹ جاتی ہیں جسا بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ صاحب منصب ہیں وظائف مل رہے ہیں عزت ہے شہرت ہے سب کچھ ہے لیکن جب اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے اور معلوم ہوا کہ جب اللہ کی طرف مائل ہوں گے تو بہت سے چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں لہٰذا کوئی شخص اپنی ہدایت سے مایوس نہ ہو بعض اوقات ایک قاتل ہوتا ہے گن پوائنٹ میں موبائل چھیننے والا ہے رشوت خور ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو کبھی نہیں صدر سکتا ایسی بات نہیں ہے وہ بھی صدر سکتا ہے ہمت چاہیے انشاءاللہ اس پر اگر یاد رہا تو نیکس پروگرام میں سلسلہ کلام جاری رکھیں گے اور تفصیل سے اس چیز کو مزید بیان کریں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرا رہا نوما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا نوما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا نوما کوئی اور ہے میں بہک سکوں